مت صلوات اللہ رب العزت ذات وحدہ ولا شریک ذات قبریہ ذات لا ریب و بے عیب او اللہ جس دے متعلق صادق کے آل محمد فرمین دین جیڑا ایک لحظہ بھی کیسے دا مہتاج نہ ہوئے او اللہ ایک لحظہ تو مالک زلجلال ذات قبریہ تمام مومنین دا توڑایا اپنی بارگاہ وحد تج قبول و منظور فرمائے مالک بانیان دے رزق بخت عزت تج اضافہ فرمائے من پتہ جو گرمی دا موسمے توڑی ہمتے چھوڑو داد کو توڑا اس جاتے اس ویلے بونای اکیدت دی انتہائے مالک تو انوہی کی قدم تے حج اکبر دا سواب نصیب فرمائے ذات وحدہ ولا شریک میں سمیت سارے انو اپنی بارگاہ وحد تج اول ویلے سجدار از ہو مندہ شرف نصیب فرمائے مالک ساڑے وارس حجت خدا امام زمن عبر کرم یوسف ازارہ امام حسن اسکریل چاندہ ظہور جل فرمائے ساری اکھانو اونہ دی زیارتو مشارہ فرمائے سلطان الانبیاء دا فرمان ہے بھائی ندیم عادت سمجھ کے نئی مجلس دی تکمیل دی خاطر اے درسگاہ محمد والے محمد دے رسول آزم فرمین دے پین السلاة و میراج المومنین لوگاؤں نماز مومن دی میراج نماز دین دا ستونے نماز معبود اور عبد دی ملاقات دانائیں علی ابن ابی طالب فرمین دن میں علی کو ازاداروں یاد رکھے انج نہیں میں اوگل نہ کرا جنے نہ لوگ نراز ہو جاون بھائی نہیں راضی اللہ کو کریے یا محمد و اہل بیت پیمبر کو کریے تو سارے آپ راضی ہو ویس ہو یاد رکھے ہیں علی ابن ابی طالب فرمین دن میں علی کو او پیشانی چنگی نہ لکھ دی جیس پیشانی تے سجدے دا نشان نہ ہو تو ہونے حسین دا ازادار تے نماز نہ پڑ دا ہمیں اے جوڑ نہیں کیونکہ یاد رکھے آئے اے آخری فرمان سن لاؤ امام حسین علیہ السلام فرمین دے پین منو شمر دے خنجر تو زیادہ افتاد معظم کی بلا سید اقبال حسین نکویدی درجات بلاند فرمان ہے اجازت میں چار سترہ سنالا بسم اللہ الرحمن الرحیم بولاند صلوات رل کے سلوات پڑھو رل کے اچھے وادنہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بلاند موسیقی گال پوچھی آئی تھا خاص پوچھیں آقا حسن ممبر تے تشریف فرما ہی چوتھی ستر تے جیڑا بندہ ویچ بیٹھا ہے چوب کر کے ٹوڑ گیا ذات وحد اولا شریک من مدینہ لے حسین دا ذاکر بنایا ہی منت نہیں اپنے آپ تے کابو کرنے دیکھنے توڑی چوپ چوکھی ہے یا سترہ دیا جیڑی عظمت او زیاد ہے حسن جی دس آس انگدہیں کچھ تصویرہ چاہیا سامنے کی تیا دس آس انگدہیں اے تصویرہ کھینڈیاین کھینہ او دوارد چرے تے جلال ہے مجھ میں دو ڈٹھا والبا چھائے رون دو ڈٹھا والت سویرہ دو ڈٹھا والبا چھائے دو ڈوڈوے کے کھینہ دوارد اوچھے واد نالد اگر پوچھے یا تخات پوچھے یا گل آم تو زمیں لائی ہونے بولے یا میں بولا جیڑی تائیں تصویر رکھائی اے آدم ہے وہاں میں کو جاندہ ہے انہوں ہوا آسا ملوائی اجھا کال دی گل ہے آدم دی توبہ منزور آئیو ہنمار نارے آئے دری پیچھے میرا بہا بہت چھائے محمد علی تے اللہ انسے تو سلامتی دےوے تے مالکون وڈے بخت اللہ اے میں میرے رسول ہے گل یاد رکھیا ہے میں کائنات قربان کرا علی ناصر تلہارہ صاحب دی گل توں چاچا سگر اے ندیم انہاں گل حکم انچے دی کیتی ہے ساریاں گلنا دا انہاں چوڑ کر دیتا اے حسد اے غیبت اے اوندی گل انہاں مکادی تھی ہار گاں انہاں کیا جو اے دو انگلہ ہیں اے اے چھوٹی ہے سارے انہوں پتہ ہے اے وڈی ہے اگر اے انہوں بندہ چھیک کے کوشش کرے جو وڈہ کر لیے ہو جاسی انج نہیں بولو ہو جاسی جیرے نہیں بول دیو کر لی انج نے ہو جاسی نہیں کیوں انہوں اللہ چھوٹا بنائے تے اے انہوں اللہ وڈہ بنائے انہوں میں انجے انجے کیتی رکھے انہیں چھوٹا ہو جانے کیوں انہوں اللہ وڈہ بنائے گال موک گئی زمانے آلو جنہو اللہ وڈا بناوینا انہو چھوٹا نہیں کری گا تے جنہو اللہ چھوٹا رکھے انہو کھیچ کھیچ کے نہیں کری گا وَتُوِزُّو مَنْ تَشَاوَا تُوزِلُّو مَنْ تَشَاوَا بِيَادِ قَالْخَيْرِ اِنَّا قَالَىٰ کُلِّ شَائِنْ قَدِيرِ عزت ان دی بار گئے وحدہ تیچے جن دی بار گئے وحدہ تیچے حسین جیسا امام اکتر لاشا چاوندے بعد سجدہ دیں گئے میں چونکہ مسائب دی رہا تھے میں ایک ستر قصیدہ دی پڑھنی ہے وحدہ تکر مسائب ایک سلوات پڑھو بلاند آواز دیں قصیدہ میں باب الحوائج جنابِ عباس دی ازمان گا اچھا گھار ویچ جنہ پڑھنا سا اکھا ہوندہ ہے نا اونہ ہی پڑھنا اکھا ہوندہ ہے کیوں کیوں کہ پھر سارا سال تک کرنا ہوندہ ہے اوچھ جے کو گئی نا تو ہر جگہ ہونہ اتھے کسیدہ پڑھے پڑھیجیے ہی نہیں بہت دعا کرنا اچانک ہی رضا میرے کول بیٹا سی ڈاکٹر صاحب آگئے جامل لگئے ہیں تو میں کہ چال جار ایک ستر ہی آخ لئیے ایک ستر آخی اوئی واسی پڑھنی ہے دعا کرے ہیں کوشش کرسا جو چنگے طریقے پڑھ لئیے ایک سلوات پڑھو بلند آواز نال اللہ ہمار ابباس سردار دا علم چانہ چمنا سواب ہے تو تُسا سارے ابباس سردار دے مرید بیٹھے ہو بلند آواز نال سلوات پڑھو دیکھ میں اپنے گوڑا چاہا چھے جی مولا میرا غازی غازی میرا مولا غازی میرا مولا غازی میرا مولا غازی میرا مولا مولا میرا غازی غازی میرا مولا مولا میرا غازی غازی میرا مولا کائنا دا سردار کی سیزو توزمت دا محلکے فردیشتانی مکمل کرنا تے گل کر پیا دا مولا میرا غازی غازی میرا مولا مولا میرا غازی غازی میرا مولا کل جہاں وفا کا جیس کا نوکل ہے ہے وہ غازی کل جہاں وفا کا جیس کا نوکل ہے ہے وہ غازی جو کبریہ کی حیرتہ جو شکل میں ہے مرتضی فاطمہ کی ہے نماز میں دعا علمدار حسین اہا اہا الحمدللہ فاطمہ کی ہے نماز میں دعا کون علمدار حسین بھائی جان میرے بانی سریلے سوزی پیچھے بیٹھے نے بھائی اقبال بھی آگئے نے ایدے میرے علی ویندہ رمی کائنا دا سردار شراجی صاحب کی بلا کائنا دا سردار کس عزت و عظمت دا مالکے توزی نہیں توزی دا ویلہ نہیں اب باس کسے ایک ملک دا پرچم دوسرے ملکے چھ بابا جی نئی لگ سنگ دا پاکستان دا جھنگ دا انڈیا چھ نئی لگ سنگ دا انڈیا دا جھنگ دا سری لنکا چھ نئی لگ سنگ دا شیر گاڑیوں کتنی کو داد دے سو دنیا دے کسے کو نیچ جاؤتا ہی غازی ڈا علم توزی نہیں کرے نا پیا سرچاوے کائنا دا سردار کس عزت و عظمت دا مالکے روپ ہے یہ حمزہ کی للکار کا آج سے ہے یہ جعفر تیار کا الحمدللہ توزی نہیں آخری عزت آر تا ہی سرچاوے عباس کس عزت و عظمت دا مالکے روپ ہے یہ حمزہ کی للکار کا آج ہے یہ جعفر تیار کا ہاں روپ ہے یہ حمزہ کی للکار کا آج ہے یہ جعفر تیار کا ہاں ہاں در گیا ہے دور کا عبو جہر زور ہے جہدر کررہ کا آج سے ہے عزمت اللہ بسم اللہ آسو آیا پی آئی مطلسان جہ میں پہلے رکھیا سی سرچا ستر سناواتے ہاں مطلسان جہ میں پہلے روپ ہے کس عزت و عظمت دا مالکے روپ ہے یہ حمزہ کی للکار کا آج ہے یہ جعفر تیار کا ہاں ہاں روپ ہے دور کا عبو جہر ہے اور ہے یہ حیدر کا یار کا آہاں سوچ لیا دیکھ لیا مان لیا جان لیا روپ میں بھی روپ ہے عمران کا الحمدللہ بسم اللہ کوئی پبندی نہیں کسے ویلے بھی آسنگ دے ہو دو سو ہو گیا ایت میرا ہو گیا ان پتہ نہیں نہیں دا کی بن دا ہے کئی نہ تسردار کس عزت و عظمت دا مالکے ڈر گیا ہے دور کا عبو جہر زور ہے یہ حیدر کردار کا ہاں ہاں سوچ لیا دیکھ لیا مان لیا جان لیا روپ میں بھی روپ ہے عمران کا راحتوں میں چاہتوں میں رونکوں میں آیتوں میں لگ رہا ہے آئے نہ قرآن کا جنگ سفین آخری سطح لگ رہا ہے آئے نہ قرآن کا جنگ سفین بسم اللہ بسم اللہ بڑے زیادہ نے یاد ہونا دا ہم نہیں کافی ہے بھاو ایک سلوات پڑھو بلند آواز نال آئے بیسے تُس ہی کر دے نا کھل لے کرنا کہ تُس ہی کر دے نا سر چاوے آئے عباس سردار جنگ سفین جملہ سنیں امال بنین دا لال گھوڑے تے بہن لگا مالک ایسٹر فرمایا عباس جی لوہ دی زیرہ اے اک گیتھ وڈی اے زین تے باسیں سر چاوے تنگ کرسی امال بنین دے لال نے ہاتھ دے نال لوہ دی زیرہ چیر کے زین تے زمین تے سٹھی ہے فرماین دین چاچا جیڑی بچ گئی ہے اوہ پوری ہے فرمایا عباس ایت ڈاؤد نبی دا کام ہا سلار صاحب ایت ڈاؤد نبی دا کام ہا کےڑا لوئی رو ہاتھ لاویا لوہا موم ہو جاویا تینکی میں کیتا ہے امال بنین دا لال رکابہ تے دور دیکھے بیٹھائے ٹوڑ دائی گیا فرماین چاچا گھبرانا ڈاؤد نبی میرے بابِ علی دے وسیلے نال کریں دا ہاں آج میں آ پھلیاں لو سار چاوے جتنی بھی گرمی ہے جتنی بھی گرمی ہے ستر سنا دے بعد مون کر دے گھال ٹوڑوے سی آئین عباس مارت شامی دے یارہ پودھرہ شرازی صاحب حالہ پایا میں فلاسانی میں انترسانی عباس سردہ فرمایا عباس پریشان ہوگے عباس اچھا اتنے تُو ایک اللہ اچھی نو دے نو بہادر نو دے نو جنگ جو تُو ڈڑیا نئیے تُو بھجیا نئیے اچھا تے نو مار دے سا اُمل بنین دا لال رکابہ تے دو دے کے اُٹھیا ہے نیاں بیچو تلوار کڑی ہے ایک دے سینے ترا کیا دن جاندے نہیں ہو میں تمہاری گردنے ملوڑ دوں روح تک بھی جسم سے نہ چوڑ لوں اہاں سارے بولو حیدر حیدر بسم اللہ بسم اللہ عباس اچھا اتنے تُو ایک اللہ اُمل بنین دا لال دے چیرے تے جلال آیا نیاں بیچو تلوار کڑی ہے اندر سینے ترا کیا دن جاندے نہیں ہو میں تمہاری گردنے ملوڑ دوں روح تک بھی جسم سے نہ چوڑ لوں میں تمہاری گردنے ملوڑ دوں روح تک بھی جسم سے نہ چوڑ لوں جانتے ہو میں علی کشیر ایک ایک جوڑ بند کو توڑ دوں ستر مکمل کران اسے میں آرتے رویہ ہے اب آسر دار فہمینے پہن جانتے ہو میں علی کشیر ہوں ایک ایک جوڑ بند کو توڑ دوں موت دیکھو خوف کھاؤ چپوں اب بھاگ جاؤ میرے تاتھ کی بریہ کا ساتھ رہے دین کو نکھار دوں گا ہٹو بچوں مار دوں گا میرا ہاتھ مرتضی کا ہاتھ ہے ایلی حق ایلی حق زیادہ پڑ گیا دو سترہ مسائب دیاں جیڑا دے لے میں او بن رے دی میں او بن رے دی او شادی پڑ دا جائے خون دی میں دی لائی جائیں دی لاشانوں کے رنگ دے ویچ وو شاکھائے میں آنے میں او بن رے دو اسی شید گا ڈالی ویچ وو بلد میں او بن رے دو سا ہی شیڑ گا ڈالیو ڈیٹھے ہو سینے میں او بن رے دی لاشانوں کے رنگ دے ویچ وو شاکھائے میں آنے پوچائی جے دیماں پوچھیا میرا کانچے کتی ایشا گنڑڑی کھول وے کھائی بی بی موح بچڑے دا آئے ہو چو مان لگی تصویر لذارنا بی بی آدیا جواب میرا تیرا سایان ترائی چارمنٹ تمہید نہیں مانے خیمی آیا ہے اما میرا سلام بی بی فرمین انکاسے میڈے دل دار مانے مخدومہ فرمین دین کاسے میڈے دل دیکھ حسرت سیدہ دین اماں دسو اجا میں جیندہ بی بی فرمین انکاسے جڑا ماں پتر تیار کریں دیا پائیوں میں تڑی لاش آوے لاش دانا مایا امیر کاسیم چاند خدم دور جا دکھار گیا ہے مانے نال مخا تھا بھوکیا دن کال ویچ مہ در موسیقا ریت تیر رات ویچے ویچ رولے اللہ حو اکبار اللہ حو اکبار وہ مائکو دادیان کتاد دے سی ویسی درد پاسے دا بھولے امیر کا سما دا امما وادا یا میڈی لاشکو چاچا اینج چنسی جویں مالی چن دے امما تو پواندی لبسے امما اوہ تو سراندی لبسے آگی آیا میر کا سما دانیچ تیڑے سوچن تُو پہلے چھوڑین دے پی دو یا ترے منٹ میدانی چایا ہے ارزکنا می بے گیرت بڑا بڑا جنگ جو آئی اند چار پترین پہلا آیا ہے امیر کا سم فننار کیتا ہے دو جایا ہے فننار کیتا ہے جیڑے ویلے اند چارے پتر مارے گئے انہوں فوجیاں ڈسیا ہے جو تیڑی نسل موک گئی ہے ایک کمینہ بڑا وڑا جنگ جو آئی ہزار بندے نالے کلہ لڑ دا پتران دی موڑ دا ارمان دیلی چلائے کے ٹوڑی ہے انہوں اردہ گھوڑا ٹوڑی ہے انہوں اب باس مولا ٹی پیتو کل مارے کاسیم ہون تیرا اوندھے نال موکابلہ ہے جیندی پارو گا دیلوڑا ہی میڑا لالو پانی پی کے آنڈا پی ہے تو تروں ڈی ہندہ تسا ہے دشمن تیہا کھ رکھے میڑے خیال کرے سار چاوڑے انہوں اردہ گھوڑا ٹوڑے انہوں امیر کاسیم گھوڑا ٹوڑیا ہے جیڑے بیلے گھوڑے پڑا پڑا لیکن اردہ کھوڑا کیتا ہے تی پیتو آبازہ کل مارے کاسیم گھوڑے دیواغ چھا جوالا امیر کاسیم گھوڑے دیواغ چھا جوالا ایے اس کمینے دا گوڑا زائے آبازہ یہ کاسیم ہونوار کار تیرا سنا دا سیزین چوٹیے یو جوار کیتا سرطان تو جودہ ہوئے تی پیتو آبازہ بہدر بچڑا پڑے دن دوما دیا واد آج بابا ہوئے آ آج ترسان ہوئے آ جیڑے بیلے اردہ کھماریا گیا ہے وال امیر کاسیم آخری جملہ وال امیر کاسیم دے مقابلے کدا ڈا کدا ویسی پیامنا امیر کاسیم سملہ نڈے ویا پھین نار کریا جیڑے بیلے بیلے بندیا تاک اے حالت عمر ساتھ رٹھیے پوڑا جھ گھوڑا دڑا کرے تُسا سمجھے دیو جو کاسیم بالے تُوہ نو نئی پتا ناو اُسطاد غازیوں دا دادا علی داوی بندے نئی پوری پوڑا ہم لاکرے شیر گڑا لے اوئی نو پوری پوڑا ہم لاکی تاہی نو باز تیبے تو لے حپی اہ امان دے کدما تیات راکی ادا مادی چادہ دواست تاہیون غازی روانجن دے او میرا کلا شاکر دو دل رائے عوازان دے جی کلے نامرا عوازان دے ساڈ موسیقی